اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے محمد وصیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ ایفٹ چینل دوستو آج کیسی ویڈیو میں ہم ایک لوگا ڈیزائن کرنے جا رہے ہیں یہ جو لوگو اپنے تھامنیل پر دیکھا ہے اسی ویڈیو میں ڈیزائن کریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا مینہ وقت ضائع کریں ہم نے کہا کہنا یہاں سے سرکل ٹول جو ہے لیپسی ٹول اس کی اب سے ہم نے اس کی شارٹ کٹ کی ہے ہم نے یہ لے لینا ہے ہم نے کنٹرول کا بٹن دباتے ہوئے ایک سرکل ٹریک کر لینا ہے یہ سرکل کا کوئی سائز نہیں ہوگا کوئی خاص سائز نہیں ہوگا اس کا یہ جسٹ ہم نے ایک سرکل اپنے اندازے کے مدد سے لگا لینا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جب پریس کر کے رکھیں گے تو یہاں سے یہ کاؤنٹر ٹول شو ہوگا کاؤنٹر ٹول کے مدد سے آپ نے ایک دائرہ لگا لینا ہے یہاں سے اس کو ڈریک کر کے ہوئے کچھ اس طرح لے کر جانا ہے جب آپ اس طرح لے کر جائیں گے تو یہ اس کے جو درمیان جو فاصلہ ہے یہاں سے آپ 2 کر لیں سوری 1.20 کر لیں اب یہ ہم نے یاد رکھا ہے جو فاصلہ ان کے درمیان وہ 0.20 ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک اور صرف ان کو کاپی کر لینا ہے اور یہاں سے کچھ یہاں پہ پیسٹ کر دینا ہے اور ان کو تھوڑا سمزی چھوٹا کر لینا ہے یہاں تک ایسے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ پھر وہی ہے point 2 کا ہی ہے یہاں پہ جو شہر ہے counter tool کا اب ہم نے کیا کرنا ہے باہر والے circle پہ click کریں گے control K کر دیں گے اس طرح اس circle پہ click کریں گے control K کر دیں گے اندر والے جو circle ہیں دونوں ان میں red color جو fill کر دیں گے اور اس کی جو outline ختم کر دیں گے اور باہر والے جو circle ہیں ان کی جو outline ہے وہ ہم کیا کر دیں گے f12 پریس کریں گے outline pen show ہو جائے گا اور یہاں سے جیس کے outline کی ویٹھت ہے وہ ہم 2 یا 3 کر دیں گے 2 یا 3 کم ہے ہم 4 کر دیتے ہیں یہاں سے 4 کی وجہ 6 کر دیتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک line لینی ہے یہاں سے اور اس کو کچھ اس طرح drag کر دینا ہے line drag کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس کا تھوڑا سے angle change کر دینا ہے یہاں پہ 30 degree کی angle اور اس line کو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لگا دینا ہے اور اس طرح اس کو copy کرنا ہے یہاں تک اور اس کا جو یہاں پہ mirror horizontal وہ change کر دینا ہے ان دونوں lineوں کو ہم نے select کرنا ہے control g کر لینا ہے group کر لینا ہے اور shift کی مدد سے ہم نے circle select کرنا ہے اور c کا button دبائیں گے تو یہ line center میں چلی جائیں گے اب ہم نے کیا کرنا ہے انہی lineوں کو copy کر کے نیچے لینا ہے اور ان کا جو mirror ہے وہ ہم نے horizontal کی وجہ vertically chain کر دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے ان کا mirror chain کر دی ہے یہاں تک آپ ان کو رکھ لیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارے پاس تقریبہ logo کی جو basic وہ تیار ہو چکی ہے اب ہمیں صرف دو lineوں کی اور ضرورت ہے یہاں سے میں ایک line select کروں گا اور یہاں سے کچھ یہاں پہ رکھتے کچھ اس طرح سے میں drag کر دوں گا کچھ یہاں تر اس کی جو weight ہے وہ زیادہ کر لیتے ہیں point six کر لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ اس کو ابھی فیلہ الباہ ہی رکھ لیں ہم نے یہاں سے virtual segment tool جائے وہ لے لینا ہے اور یہاں سے جو ہم نے کیا کرنا ہے اس کو کٹ دینا ہے جیسا کہ میں کرنا جا رہا ہوں کچھ اس طرح اب ہم نے virtual segment tool کے مدد سے کچھ یہاں سے اس کو کٹ دینا ہے جب یہ اس طرح کٹ جائیں گے تو یہ والی جو لائن ہے اس کو delete کر دیں اب ہمارے پاس یہ جو لائن ہے یہ جو لائن ہے اس کی اور اس کی تقریباً جو ویٹس ہے وہ سیم ہونی چاہیے اس کو ہم کچھ یہاں پہ رکھ لیں گے یہاں تک اور ایک لائن اور copy کر لیں گے اور ہم اس کو یہاں پہ کر لیں گے اور اس لائن کے جو سائز ہے اوپر سے نیچے کی جانب بھی مزید چھوٹا کر لیں گے جو سائز ہے 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 موسیقی 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 موسیقی